بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہیم والا ہے ہم چپٹر ٹو کر رہے ہیں فیزکس کا ریسٹ اینڈ موشن ریسٹ سکون کو کہتے ہیں موشن حرکت کو پراندیب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک چال رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لئے ہم بھی دنیا میں ایک وقت مقرر کے لئے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا گزارنے کے لئے کیسے گزاریں قرآن مجید بھیجا اپنے پیارے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ایک بہت بابرکت کتاب ہے اور کن کے لئے برکت بنتی ہے جو اس کی آیات پر غور کرتے ہیں جو اکل رکھنے والے ہیں ان کے لئے اس میں سبق ہے پیارے بچے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتابوں غور کریں فکر کریں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑیں تو آج سے اپنے اوپر لازم کرنے کے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑنا ہے آج ہم ویکٹرز کے بارے میں بات کریں گے کہ ویکٹرز کو ہم کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں ویکٹر کونٹٹیز وہ ہوتی ہیں جن میں میگنیچوڈ بھی ہوتا ہے اور جن میں ڈائریکشن بھی ہوتی ہے تو پکٹوریل ریپریزنٹیشن گرافیکلی ہم ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں ویکٹر کین بھی ریپریزنٹیڈ بائی آ لائن سیگمنٹ ایک لائن سیگمنٹ اور ایرو ہیڈ کے ساتھ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے لائن فرم اے ٹو بی گیس دہ ڈائریکشن آف دہ ویکٹر بھی جو اے ٹو بی ہے وہ جس ٹپ پہ ہم نے ایرو لگایا اس سے ہمیں پتا چلے گا ویکٹر کی ڈائریکشن کیا ہے اس کے علاوہ جب ہم لکھتے ہیں تو we used bold letters such as f اور d جب ہم لکھتے ہیں تو ویکٹر کیونٹی کو bold letters سے لکھتے ہیں اس کے بعد ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم use کرتے ہیں bar over the symbols جیسے یہ چھوٹی سی لائن جو لگی ہے اس کو bar کہتے ہیں f اور d کے اوپر پھر ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ہم جب ویکٹر کو لکھنے لگتے ہیں تو ہم چھوٹا سا ایرو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور ایرو over their symbols تو ہم نے graphically represent کیا length اور magnitude کے ساتھ اور ہم نے لکھتے ہوئے bold letter لکھ کے باہر لگا دیا یا ایک چھوٹا ایرو لگا دیا represent a force of 80 newton acting towards north of east ایک problem ہے اس کو solve کرتے ہیں ہم نے show کرنی ہے force of 80 newton acting towards north of east تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلا step جو ہے وہ ہم کیا کریں گے ہم directions show کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک north to south اور ایک east and west ہم اس طرح directions کو show کرنے کے لئے figure بنائیں گے پھر step 2 میں یہ ہے کہ ہم ایک appropriate scale select کریں گے جیسے ہم نے سوچا کہ 20 newton 1 cm کو represent کرتا ہے تو 80 newton کو present کرنے کے لئے ہمیں 4 cm line چاہیے ہوگی پھر step 3 یہ ہے کہ ہم ایک جو ہے نا وہ graph plot کریں گے اور اس میں ایک line لگائیں گے north اور east کی طرف اور یہ 4 cm لمبی ہوگی جو کہ ہم نے scale لیا ہے اس کے مطابق اور step 4 جو ہے ہم نے اب اس کا magnitude تو ضائق کر دیا ہم نے اس کی direction بتانی ہے تو ہم O سے A direction ہے north east کی طرف تو ہم A کے اوپر arrow لگائیں گے تو it is the vector O A 80 newton اور اس کی direction جو ہے وہ north east ہے north اور east کے درمیان میں آئے گی تو امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور ہوگی ورد موسیقی